روزانہ ایک سیپ کھانے کے فائدہ لا تعداد کہا جاتا ہے کہ ایک سیپ روزانہ کھانے کی عادت ڈاکٹر کو دور رکھتی ہے جس کو طبیعی سائنس کا بھی حد تک دوست بھی مانتی ہے اگر کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ایک سیپ روزانہ ڈاکٹر کو دور کیسے رکھ سکتا ہے در حقیقت یہ ایک جا دعائی پھل ہے جو انٹی ایکسیڈنٹ وٹماند فائبر اور دیگر غزائی ایزا سے برکور ہوتا ہے جس کے دنیا بارے میں سارے ساتھ ہزار سے زائد اقسام دستیاب ہیں یہ پھل زہد کے لیے ہی فائدہ مند نہیں بلکہ اس کے ساتھ مٹھاس کے خواہش کو بھی پوری کرتا ہے جبکہ پیٹ کو بڑھنے میں بھی مدد دیتا ہے تو جانیں کہ صرف ایک سیپ کو روزانہ کھانا آپ کو کس حد تک فائدہ پنچا سکتا ہے غزائی ایزا سے برکور پھل ایک درمانہ خوجم کے سیپ کو 95 گرام کارب ہائیڈریٹ 4 گرام فائبر وٹامن سی کے روزانہ درکار مقدار کا 14 فصد حصہ پوٹاشیم کے روزانہ درکار مقدار کا 6 فصد حصہ اور وٹامن کے کی روزانہ درکار مقدار کا 5 فصد حصہ جسم کو ملتا ہے اس کے علاوہ کاپر، میگنیز، وٹامن اے، ای، بی ون، بی ٹو اور بی سکس کو بھی انجز و بدن بنتے ہیں سیپ پولی فینالز کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے جو صحت کے لیے متعدد فوائد کے حامل مرقبات ہیں سیپ کو چھلکوں سمیت کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ فائبر کا پیاس یدر حصہ اور پولی فینالز کی بیستر مقدار چھلکوں پر موجود ہوتی ہے جسمانی وزن میں کمی کے لیے بھی بہترین سیپ فائبر اور پانی سے بھرپور پھل ہے اور دونوں پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرنے کا احساس دلاتے ہیں ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو افراد کھانے سے قبل سیپ کے ٹکڑے کھاتے ہیں انہیں پیٹ بڑے رہنے کا احساس دیگر کے مقابلے میں زیادہ دیر تک ہوتا ہے اسی تحقیق میں بدایا گیا کہ جو لوگ کھانے کے آغاز میں سیپ کھاتے ہیں وہ دیگر کے مقابلے میں اوسطاً دو سو کم کلوریز جو تو بزن بناتے ہیں زیادہ جسمانی وزن کی حامل پچاس خواتین پر دس ہفتوں تک جاری رہنے والی ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا جن خواتین نے سیپ کھانا معمول بنایا انہیں دیگر کے مقابلے میں اوسطاً ایک کلو گرام جسمانی وزن زیادہ کم ہوا مزید باراں سیپ میں موجود کچھ قدرتی مراقبات بھی جسمانی وزن میں کمی میں ممکنہ طور پر مددکار ثابت ہوتے ہیں دل کو صحت مند بنانے میں بھی مدد دیں سیپ کھانے کی عادت اور امراض قلب جیسے ہارٹ اٹیک اور فالج وغیرہ کے خطرے میں کمی کے دوران تحلق دریافت ہوا ہے اس کی ایک باجت سیپ میں حل ہونے والے فائبر کی موجودگی ہے اور اکبات ہیں حاصل طور پر فیلونائٹ نامی پولی فینول بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لاسکتا ہے تحقیقی رپورٹ ایک تجزیع میں دریافت کیا گیا تھا یہ غزائی شکل میں فیلونائٹ کا زیادہ استعمال فالج کا خطرہ 20% تک کم کر سکتا ہے فیلونائٹ بلڈ پریشر نقصان دے کولیسٹرول تقصیدی تناؤں میں کمی لاکر امراض قلب کی روک تھام میں مدد دیتے ہیں اور ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ ایک سیپ کھانے کا اثر اندویات جیسا ہوتا ہے جو کولیسٹرول کے سطح میں کمی لانے کے لیے کھائی جاتی ہیں یعنی یہ فالن امراض قلب سے موت کا خطرہ دریافت کے طرح کم کرنے میں موسٹر ثابت ہو سکتا ہے زیابتت کے خطرے میں کمی متعدد تحقیقی رپورٹس میں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ سیپ سے لکس اندوز ہونا زیابتت ٹائپ ٹو کا خطرہ کم کر سکتا ہے ایک بڑی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ ایک سیپ کھانے سے زیابتت ٹائپ ٹو کا خطرہ 28% تک کمی کو سہتا ہے یہاں تک کہ ایک ہفتے میں چند سیپ کھانے سے بھی یہی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ایسا ممکن ہے کہ سیپ میں موجود پولی فینوز لب لبے میں موجود بیٹا خلیات کے تششز کو نقصان پہنچنے سے بچا سکیں یہ بیٹا خلیات جسم کے لیے انسولین بناتے ہیں اور زیابتت ٹائپ ٹو کے شگار افراد میں ان خلیات کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے میدے میں موجود صحت کے لیے مفید بگٹیریا کے نشنما سیپ میں فائبر کی ایک قسم پسٹین موجود ہوتی ہے جو پرو بائیوٹک کی طرح کام کرتی ہے یعنی میدے میں موجود بگٹیریا کے غزہ ثابت ہوتی ہے چھوٹی آنٹ اس فائبر کو غزم نہیں کر پاتی اور یہ فائبر کولون میں پہنچ جاتی ہے جہاں یہ فائدوان بگٹیریا کے نشنما کو تیز کرتی ہے تحقیقی رپورٹس کے مطابق ممکنہ طور پر یہی وجہ ہے کہ سیپ کا استعمال ہوتا پیز، زیابتز، ٹائپ ٹو اور امراض قلب سے بچانے میں مدد دیتا ہے ٹیسٹیوب تحقیقی رپورٹس میں سیپ میں موجود نواتاتی مرقبات اور کینسر کے خطرے میں کمی کے درمیان تحلق کو ثابت کیا گیا ہے اسی طرح خواتین پر ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ سیپوں کو کھانا کینسر سے موت کی خطرے کو کم کرتا ہے سانچدانوں کا ماندنا ہے کہ اس پھل میں موجود انٹی ایکسیڈنٹ اور ورمکش اثرات کینسر سے تحفظ دینے میں ممکنہ کردار ادا کرتے ہیں دمہ سے لڑنے میں مدد دے انٹی ایکسیڈنٹ سے برپور سے پھپڑوں کو تقسیدی تناؤ سے بچانے میں مدد دے سکتی ہیں اٹسٹھ ہزار سے زیادہ خواتین پر ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو خواتین زیادہ سیپ کھاتی ہیں ان میں دمہ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے روزانہ ایک بڑا سیپ کھانا اس بیماری کا خطرہ دس فیصد تک کم کر سکتا ہے سیپ کے چھلکوں میں موجود فلو نائٹ مدافتی نظام کو ریکولیٹ کرنے اور ورم کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے یہ دونوں کی دمہ اور الرجی کے ردعمل کی روک تھم میں مددکار ثابت ہو سکتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط بنائے حالانکہ کھانا ہڈیوں کے کسافت کو بڑھاتا ہے محققین کا ماننا ہے کہ سیپ میں موجود ایمٹی ایکسیڈنٹ اور ورم کچھ مرقبات ہڈیوں کو مضبوطی اور کسافت کو بہتر کرتے ہیں کچھ تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا کہ سیپ کھانے کی عادت ہڈیوں کے صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو خواتین سیپ کھاتی ہیں ان کے جسموں میں کلشیم کی کمی دیگر کے مقابلے میں کم ہوتی ہے دماغی صحت کے لیے بھی مفید سیپ کا جوس عمر بڑھنے سے دماغی طور پر آنے والی تنظلی کے روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے سیپ کا جوس ایک دماغی ٹرانس میٹر کو بھی تخفظ فرام کرتا ہے جو عمر کے ساتھ تنظلی کا شکار ہوتا ہے جس کی کمی الزامر امراض کا خطرہ بھی بڑھاتی ہے پھل میں بھی وہی مرقبات موجود ہوتے ہیں جو سیپ کے جوس میں ہوتے ہیں اور جوس کا مقابلے میں پھل کو کھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس سے جسم کو دیگر فوائد بھی ملتے ہیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے